لڑکیوں کو لے جایا جاتا ہے نکاہ بھی کیا جاتا ہے وہ اسی طرح ان سے بیان دلوا دی گئے چاہتے ہیں کہ میں تو اپنی مرجی سے آئی ہوں جو کہ وہ حقیقتاً اپنی مرجی سے گئی ہوتی ہیں تو لیکن اس کے بیچے محرکات کچھ اور ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا یہ نکاہ نامہ جو ہے وہ آثینٹک بھی ہے کہ نہیں ہے یہ کیسے ہو گیا کس نے کروایا اور اگر اٹھارہ سال کے جس طرح بچے کہہ رہے ہیں تو پھر ان کا شناختی کارٹ کہاں سے آیا بخاری موجود ہیں جو کہ ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ہیں ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے اتنی چھوٹی عمر میں شادی کر دی گئی ہے اور بتائے گیا کہ اٹھارہ سال ہے یہ بڑے آسانی سے یہ کام ہو گیا ہے بچے بھاگ کے ہیں شادی بھی ہو گئی ہے ان کا ان کو پروڈیکشن بھی مل گئی ہے ایک میں اگر میں اپنے آپ پر رکھوں یہ میں ستائیس سال کی عمر میں ہوں میں بھی یہ فیصلہ کرتے ہوئے بڑی دفعہ سوچوں گا تو یہ کیا ٹرنٹ چل پڑا ہے یہ اس میں یہ بچے کیوں انوال ہوئی جا رہے ہیں اور قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے یہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم بتائیے گا زہرہ یہ چھوٹے سے بچے ہیں بلکل آپ عمریں دیکھیں ان کی کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں یہ بھاگ کے کراچی سے کتنا سفر کر کے آئی ہے بچی اور اس نے شادی بھی کر لی ہے قانون کوئی گریفتی نہیں رکھتا ہے ان کے اوپر قانون جو ہے اگر آپ لیگلی طور پر شرعی طور پر رشتہ ازدواج میں بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ بجائے اس کے کہ ہم اس کلچر کو پروموٹ کریں کہ گرل فرنڈ اور بوائر فرنڈ والا جو ایک مشرقی اور مغربی کلچر جو ہے جس کو ہم بڑا فالو کرتے ہیں اور خاص طور پر آج کل کے زمانے میں تو یہ بہت ہی کومن ہے کہ ایسے فرنڈ رکھنا بوائر فرنڈ رکھنا تو ایسے کلچر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اور اس کے برعکس ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے یہ ہمارے نوجوان نکاح کے بندن میں بن جاتے تو یہ تو ایک ہر تک بہت اچھا ہے اور قانون اس اگر بالغ لڑکا ہو میں پھر کہوں گی کہ بالغ لڑکا اور لڑکی ہو اٹھارہ سال کی عمر میں تو اس کو اس کے اگر وہ کوٹ میریج کرتے ہیں تو اس کے لیے قانون نے سپورٹ کرتا ہے اور نہ صرف سپورٹ کرتا ہے بلکہ ان کو پروٹیکشن کے لیے بھی پوری طرح جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لیکن علمیاں تو یہ ہے کہ جس طرح اگر ہم دعا زہرہ والی بات کریں تو دعا زہرہ والی بات میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں صرف یہ کیس ایک دعا زہرہ کا نہیں ہے ہائلائٹ ہوا بہت میڈیا پر وائرل ہوا اور میڈیا نے اسے کافی ہائلائٹ کیا اس طرح کی بہت سی لڑکیں ہیں جن کو دیکھیں بہلا پس لا کر برگلا کر لے جایا جاتا ہے نکا بھی کیا جاتا ہے اور کافی عرصہ تک جو ہے وہ اسی بندھن میں رکھا جاتا ہے اور پھر جب ایک مقصد پورا ہو جاتا ہے ہمارے سامنے کافی ایسے کیسز آئے ہیں کیونکہ ہم زہرہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بھی اس طرح کی خواتین کی اس طرح کی لڑکیوں کی جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں لیگلی ایڈ بھی پروائیڈ کرتے ہیں ان کو تو ہم نے بہت سے کیسز میں ایسا دیکھا کہ لڑکیوں کو لے جایا جاتا ہے نکا بھی کیا جاتا ہے وہ اسی طرح ان سے بیان دلوا دیگے چاہتے ہیں کہ میں تو اپنی مرضی سے آئی ہوں جو کہ وہ حقیقتاً اپنی مرضی سے گئی ہوتی ہیں تو لیکن اس کے بیچے محرکات کچھ اور ہوتے ہیں اور محرکات یہ ہے کہ ہمیں تو اس میں ایف آئی اے کو جو ہے وہ اس میں سٹرانگ ایکشن لینا چاہیے کہ کیا یہ کیس جو ہے کیونکہ یہ سے دعا زہرہ کا نہیں ہے نمرا کے اگر ہم بات کریں تو وہ نمرا کا بھی یہی کیس ہے کہ جی وہ بھی اس کا بھی ایک ویڈیو بیان آتا ہے کہ جی میں نے اپنی مرضی سے شادی کی اور اس پر مجھ پہ جو ہے وہ دباؤ تھا سیم وہی بیان جو ہے وہ دعا زہرہ کا بھی آتا ہے کہ میرے والدین جو ہے میری شادی کسی بڑے عمر کے لڑکے سے یا کسی بڑے عمر کے مرد سے جو ہے وہ کروانا چاہتے تھے تو میں ان سے نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن یہ ہے کہ اب کہانی میں ٹ کانامے پہ بھی عمر جو ہے وہ اٹھارہ سال درج ہے کیونکہ کانون بھی ایک کہتا ہے کہ بالک جب لڑکا لڑکی ہو جائے مطلب جب اٹھارہ سال کی عمر ہو جائے تو تب آپ جو ہے وہ نکاح کے لیے جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو اب ان دونوں کے کیس میں جب دیکھا جائے تو عمروں کا پہلے تو ہے بات ہے تضاد پھر یہ بھی دیکھنا لازمی ہے کہ کیا یہ نکانامہ جو ہے یہ فیک ہے یا اصل ہے اس کے اتھنٹسٹی جو ہے وہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے زیادہ یہ بتائیے کہ جیسے میں نے میں نے اپنے آپ پہ مثال رکھے دی ہے میں میری عمر سے 27 سال ہے میں سمجھتا ہوں سارے معاملات زندگی کے لیکن پھر بھی اگر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے کسی کسا بھاگ کے شادی کرنی ہے میرے ذہن میں سب سے پہلے یہ آئے گا میں کونسی کوٹ جاؤں گا کہاں جا کے کوٹ میریج کروں گا ان کو کیا جواب دوں گا کہ میں بھاگ کے آئے ہوں تو یہ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے یہ اتنا آسان کیسے ہے بلکل دیکھیں ہماری کمیونٹی میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے اکثر لوگ کوئی موشٹلی بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح بجائے اس کے کہ کسی غلط ریلیشنز میں انڈلج ہوں تو اگر لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کسی پوزیٹیوٹی میں انڈلج ہونا چاہتے ہیں اور شرعی طور پر جو کہ جائز چیز ہے تو اس میں اگر مطلب انڈلج ہونا چاہتے ہیں تو دیٹس والنگوڈ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے عمر کی شرط ہونا ضروری ہے کہ ای کم عمر کا بچہ جو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ والدین مطلب ہم نے عید پہ کپڑے کون سے رنگ کے پہنے ہیں اور وہ شادی کر رہے ہیں اور خاص طور پر دیکھیں یہی بات آپ والی کہ مطلب اسی چیز کو میں الیبریٹ فردر کرنا چاہوں گے کہ آج کل جب ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ کیونکہ یہ فیصلہ ایک زندگی کا فیصلہ ہے تو ہم رشتوں کے جب بات کرتے ہیں کہ جب ہم نے کسی کے طرف رشتہ لے کر جانا ہے تو ہم اس کو تین بار دیکھنے جاتے ہیں پھر پوری فیمل ہوتی ہے کہ خاندان کیسا ہے کہاں کے رہنے والے ہیں کیسا ہے اور پھر جا کے کہیں جا کے شادی کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو آج تک میں نے دیکھا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شادی کے فیصلے لیتے لیتے ہیں ان کے عمریں جو ہیں وہ ستائیس سال اٹھائیس سال تیس سال تک پہنچ چکی ہیں تو وہ اس لیے کہ ہم نے زندگی کا فیصلہ اور بہت سمجھداری سے لینا ہے بہت سوچ موشکل لینا ہے تو آج کل کے بچے مطلب آپ اچھا میں تو یہ دیکھ کر حیران کی ہوئی کہ دعا زہرہ کا جو کیس ہے جو ایک ویڈیو کلپ میں نے آج صبح دیکھی تو اس میں وہ جو ساتھ جس کو وہ اپنا خامن کہہ رہی ہیں کلیم کہہ رہی ہیں تو اب وہ ان کا فیوچر جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا ٹھیک ہے وہ بچہ تو ابھی خود اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک سے آ کر بیان دے سکے تو وہ اس بات کو ڈسکس کر سکے لیبریٹ کر سکے سوالوں کے جوابات دے سکے تو ابھی تو وہ اس قابل بھی نہیں ہے تو ان کے ساتھ ان کا فیوچر کیا ہوگا میں اسی پوائنٹ پر آ رہا تھا مجھ بتائیے گا اس کیس میں لڑکے کو کوئی سزا ہو سکتی ہے مطلب یہ دیکھیں وہ والدین جو کہ اپنی بیٹی کے لیے اچھا چاہ رہے تھے اس کو گھر میں رکھنا چاہ رہے تھے اگر اس کے بقول کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے پر ظلم کرتے تھے میری شادی کسی بڑے بندے سے کرنا چاہتے تھے لیکن والدین سوچ کے کر رہے تھے والدین نے بھگایا خود سے بچی کو نہیں ہے بچی خود سے بھاگی ہے تو اس کیس میں کیا لڑکے کو کوئی سزا ہو سکتی ہے کہ اس نے لڑکی کو م ماملہ ہو سکتا ہے اگر تو لڑکی کی طرف سے یہ بیان دے دیا جائے کہ ہاں بھئی مجھے جو ہے وہ مطلب زبردستی لائے گیا یا غوا کر کر لائے گیا یا جو بھی ہے مطلب مجھے اس چیز کے لئے کام پیل کیا گیا کہ میں یہ کام کروں یا کسی بھی دعاوں میں آکے لڑکی نے بیان دیا تو پھر لڑکی جو ہے وہ پھر لڑکے کو پر کیس ہو سکتا ہے لیکن اگر تو جیسا میں نا کو بتایا کہ دونوں لڑکا لڑکی بالیں اور اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں ل لیکن ابھی تو ان کی ایجز کی نہیں نا پتا ہے اگزیکٹلی کہ بھئی ایجز ہیں کیا کیونکہ والدین کہتے ہیں پورٹین گیر ہمیں بھی جو ویڈیو میں دیکھنے کو اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو تو ہمیں جو اندازہ ہوا وہ یہی ہوا کہ ان کی عمریں اٹھارہ سال نہیں ہیں بتائیے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو آئی ڈی کارڈز دیکھے جاتے ہیں آئی ڈی کارڈز اگر تھے ہی نہیں اگر یہ اٹھارہ سال کے تھے ہی نہیں تو پھر کیسے نکاح ہو گیا جی بلکل یہ سوچنے کی بات ہے میں نے آپ کو اس لئے سٹارٹنگ میں کہا کہ ابھی ہم نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ نکاح نامہ جو ہے وہ آثینٹک بھی ہے کہ نہیں ہے یہ کیسے ہو گیا کس نے کروایا اور اگر اٹھارہ سال کے جس طرح بچے کہہ رہے ہیں تو پھر ان کا اشناختی کارڈ کہاں سے آیا ان کو انہوں نے مطلب کس طرح سے اس کو ریجسٹر کیا اور عدالت جو ہے وہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے وہ انصاف آرام کرتا ہے ان کو ہر ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں تو کیا عدالت کو بھی گمراہ گیا گیا اور کون سے ایسے لوگ ہیں یا کیا ایسے محرکات ہیں یہ جو ہیمن ٹرافیکنگ ہو رہی ہے یا کیا ایسی ایسی وہ ہے یہ تو ایف آئی اور ہماری اداروں کو جو ہے الیرٹ ہو جانا چاہیے یہ بتائیے آخر میں کہ ان کیس اگر یہ نکل آتا ہے کہ وہ نکاح جالی تھا کوشش یہ کی گئی کہ ان کا نکاح کروا دیا جائے اس کیس میں کون کسور وار ٹھہرایا جا سکتا ہے کس کو سزا ہو سکتا ہے کسور وار تو ایسے دونوں ہی ہیں لیکن اکثر کیسے میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ معصوم بن جاتی ہے اور سزا جو ہے یا سارا جو ملبا جو ہے وہ الزام جو ہے وہ لڑکے پر آ جاتا ہے حالانکہ جب ایسا سٹیپ اس نے اٹھایا تو اس میں دونوں انوالو ہوتے ہیں لڑکی کی مرضی کے بغیر کچھ پر نہیں ہو سکتا تو لڑکی کی مرضی بیچ میں شامل تھی تو یہ کام ہوا ہے تو پھر اس کے لئے دونوں کے سور وار ٹھہرے ہیں سارا یہ بتائیے کہ اگر لڑکی کے والدین چاہیں کہ وہ رشتہ ختم کروانا چاہیں ان کی مرضی سے نہیں ہوا وہ بلانا چاہیں لڑکی کو اپنے پاس رکھنا چاہیں یہ قانون میں گنجائش موجود ہے لڑکی کے رضا مندی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے نا بالک ہے تو والدین بالکل اس کو بلا سکتے لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ بالد ہے تو پھر اس کو کیونکہ وہ اپنے فیصلے کی خود ذمہ دار ہے اس لئے وہ اپنا فیصلہ ہوت کر سکتا ہے والدین زہرہ بچی ہے نا سمجھ ہے وہ بار بار یہ کہہ جاری ہے میں نے مرضی سے کیا مرضی سے کیا والدین یہ پروف دکھا دیں کہ یہ بچی کا برد سرٹیف کیڈ ہے جس پر چودہ سال عمر ہے اس کی اور ہم بچی کو اپنی کسٹیڈی میں لینا چاہتے ہیں اس کے پاس اس کے شہر کے پاس نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے بلکل گنجائش موجود ہے اور وہ اس چیز کا حق رکھتے ہیں کیونکہ وہ والدین ہیں تو بلکل قانون میں بھی اس چیز کا گنجائش موجود ہے کہ والدین کسٹیڈی لیے سکتے ہیں یہ واقعی جس طرح زہرہ بتا رہی ہیں کہ ایف آئی اے کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کون سے گروہ ہیں جو بچیوں کو اس طریف لے کے آ رہے ہیں اور اگر یہ کیس واقعی جنون تھا اگر یہ کیس میں واقعی محبت بھی شامل تھی سوالی نشان ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس انٹرویو کے بعد دیکھنے والے جو لوگ ہیں جو کیے سوچ رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ عبرت آسیل ہوگی کہ بعد کے کرائسس کیا ہوتے ہیں جس طرح بتا رہی ہیں عدالتوں میں نام لے کے بلائے جاتے ہیں اور وہ کیس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اب بھاگ کر آنے والے جو ہیں وہ حاضر ہوں تو اس وقت انسان جو ہے وہ شرمندیگی سے پانی پانی ہو جاتا ہے اور کوٹ کے چہریوں اور عدالتوں کے چکر سے